روسی صدر پیوٹر نے روسی آئین میں خدا کے وجود کو شامل کرنے کی تجویز دے دی جنگ اخبار کی ریپورٹ کے مطابق روس کے صدر ویلاتی میر پیوٹر نے پارلیمنٹ کو آئین میں تبدیلوں کے لئے تجاویز دی ہے ان میں خدا کے وجود کو تسلیم کرنا اور جنس مخالف سے شادی شامل ہیں جبکہ ہم جنس پرستی کی مخالفت کی گئی ہے ترہ میم میں کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت کی شادی کا تیون خدا نے کیا ہے صدر پیوٹر نے گزشتہ جنوری میں آئین مکمل تبدیل کر دینے کی بات کی تھی جس سے ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا اب صدر نے 1993 کے بعد روسی آئین میں بنیادی تبدیلیاں کرنے کی تجویز دی ہے روسی ایوان زیری نے دو گھنٹے کی بحث میں آئینی اصلاحات بالمنظور کر لیا ہے چوبیس صفحات پر مشتمل نئی تجاویز کا دوسرا متعلیہ ایک ہفتے کے اندر کیا جائے گا روسی پارلیمنٹ ڈوما کے سپیکر کے مطابق صدر پیوٹر کی جانب سے آئینی اصلاحات کی تجاویز معاشرے کے تمام نمائندہ طبقات کے بعد صلاح و مشورے سے سامنے آئی ہیں تجاویز میں خدا پر ایمان جیسے الفاظ کو آئین میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے زیادہ تر روسی آرثوڈکس عیسائی ہیں لیکن روس سرکاری طور پر لا تین ریاست ہے خیال رہے اسے قبل روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے یمن میں آمن کے لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا تھا اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انکرہ میں ترک صدر طیب اردگان اور ایران کے صدر حسن روحانی کی امرہ گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر پیوٹر نے صورت آل عمران کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے انہوں نے اس آیت کا مکمل حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے